موائل میں یوٹیوب ایپ کو ہائٹ کیسے کرے ہالو دوستو سواگت ہے پھر سے ایک نیو ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر دوستو آپ بھی اپنے موائل میں یوٹیوب کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں بھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موائل میں یوٹیوب ایپ کو ہائٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوست دوست چل یہ ویڈیو سرو کرتے ہیں تو یوٹیوب ایپ کو ہائٹ کرنا کافی آسان ہے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ رہا یوٹیوب اور اس یوٹیوب کو مجھے ہائٹ کرنا ہے ہائٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اپنے سیٹنگ میں آئیں گے موائل کے سیٹنگ اوپن کر لیجئے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیس آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے سکرول کر دینا ہے اور ایک اوپسن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکریٹری کا اوپسن ملے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے کافی سارا اوپسن جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیے اور ایک اوپسن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ایپ لوگ کا ہوس ہے کہ آپ کے فن میں ایپ لوگ کا اپسن ملے اور یہاں پر میرے پاس ایپ کا اپسن دیکھ رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پاسپورٹ سیٹ کرنے کے لیے بولے گا تو سب سے پہلے سیٹ پاسپورٹ پر کلک کر لینا ہے اور اگر آپ نے پاسپورٹ سیٹ نہیں کیا ہے تو یہاں پر جو ہے پاسپورٹ یہاں پر ڈال دی دیں تو چلیے ہم ایک دو تین چار پانچ چھے ڈال دیتے اس طریقے سے اور یہاں پر جو ہے use کے بٹن پر کلک کرتے ہیں دوارہ سیم پاسپورڈ وہی آپ کو یہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے 20 کریکٹر آپ کو ڈالنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ہم کوئی بھی ایک جو ہے name select کرتے ہیں یعنی کس چیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم teachers ہیں تو ہم نے select کیا ہے اور 20 کریکٹر اس کے بارے میں لکھ دینا ہے ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اپنا نام ہی لکھ دیا اس کے بعد done پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو جتنا بھی یہ tick دکھ رہا ہے سب کو اس طریقے سے untick آپ کو کر دینا ہے یہاں پر untick کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر enable کے button دکھ رہا ہے enable کے button پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے mobile کے جتنا بھی application ہوگا وہ سب کے سب یہاں پر آ جائے گا تو اب یہاں پر آپ کو youtube کو ڈھونا ہے تو یہ رہا نیچے میں youtube ہم اس پر کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر enable password verification کا button ہے اس پر کلک کرنا ہے اب جیسے ہی یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے نیچے ایک option میں لے گا hide home screen icon آپ جیسے کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے اس کو enable کر دینا ہے enable کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر دو option cancel اور set access number کا button آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اپنا ایک number set کرنا ہوگا تاکہ جب بھی یہاں پر جو ہے آپ application کو ڈھونیں گے youtube کو hide کیا ہوئے application کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے number آپ کو enter کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر set access number پر کلک کریں گے اور کوئی بھی number یہاں پر select کریں گے تو number select کرنے سے پہلے first میں آپ کو has لگانا ہے اور last میں بھی آپ کو has لگانا ہے پھر آپ بیچ میں کسی بھی انک کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے has ڈالا ہے ایک دو تین چار اس طریقے سے اور پھر یہاں پر has ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کو اوپر میں done کے button پر کلک کرنا ہے اور اس طریقے سے جو ہے آپ کا hide کیا ہوئے application دیکھے گا یعنی dialer page میں آپ کو دیکھ جائے گا اس کے بعد done پر کلک کریں اور آپ کا جو ہے یہاں پر اور آپ کا جو ہے یہاں پر application hide ہو چکا ہے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی جو ہے youtube ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب application کو دیکھنے کے لیے dialer والے page میں آئیے اور یہاں پر جو ہے آپ کو ڈالنا ہے has ایک دو تین چار اور یہاں پر has اور جیسے ہی یہ ڈالیے گا تو جو بھی آپ کا application hide ہوا رہے گا وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس طریقے سے جو ہی آپ اپنے موائل میں application کو hide کر سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جو رسے بتائے گا ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ یہ چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے